اچھا جی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ اے ٹو زی اپنا ورک فلو پتانے والا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے مائٹ بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر تھوڑی سی ٹپس نظر آئیں جو آپ بھی ایمپلیمنٹ کرنا چاہیں یا آپ پورے کا پورا یہی ورک فلو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل میرے پاس میرے ٹریڈنگ بھیو کے اندر وہ سارے کے سارے میں نے ایڈ کیے میں اپنے سٹاکس جن کے اندر پراببیلی میں ٹریڈ ڈھونڈ سکتا ہوں شروع میں آپ کے پاس شید پچیس تیس پچار سٹاکس کی لسٹ ہو لیکن آہستہ آہستہ جب آپ ٹریڈ کرنا چروع کر دیں گے نا تو آپ ان سٹاکس کے سائیکل کو سمجھنا چروع کر دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ پانچ چھ ساتھ سٹاکس کے اندر ہی رہ جائیں گے اور اس ہی میں آپ بار بار انویسٹ کر کے پیسے کمارے ہوں گے فور ایکزیمپل یہ لومی کے اندر میں نے انویسمنٹ کی میں نے یہاں پہ بائے کیا یہاں پہ سیل کیا اب یہ نیچے آیا تو اب یہ مجھا پتہ ہے کہ سائیڈ ویرز چال رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں نے سائیڈ ویرز میں ٹریڈ کرنا ہوگا تو میں ضرور کروں گا لیکن ایسا یہ جیسے گرین والے ہیں یہ جو گرین ہے اس کے اندر میرے اس وقت میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں میری انٹری ہے ففٹی سکس کے اوپر میں نے انٹری لیوی ہے ٹھیک ہے اور اس وقت یہ سیمنٹی پہ پہنچا ہوا ہے ابھی میں اس کو سیل نہیں کر رہا اسی طرح نیس ہے نیس کے اندر میں نے انٹری لیوی ہے اور اس وقت میں یہ نیچے جا رہا ہے میں لوس کر رہا ہوں پیسے تو میں ابھی اس کو سیل نہیں کر رہا اچھا میں نے entry کیسے کرنی ہے for example میں daily sham کو آتا ہوں میں آگے کہتا ہوں اچھا ہو کہ یہ green والے میں نے add کیے میں ہیں اس وقت ٹھیک ہے اور اس وقت یہ جو yellow والے ہیں ان کو میں نے یہاں سے label کیا میں نے خود اپنا ایک system بنائے ہوئے یہ yellow والے ہیں یہ میری کوئی نہ کوئی ایک trade کو میری کوئی نہ کوئی ایک strategy کو fulfill کر رہے ہیں for example میں 50 moving average on کرتا ہوں نہیں 50 میں تو یہ downtrend میں ہے بھئی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں بولینجر band add کرتا ہوں تو یہ high up up پہ ہے price تو probably میں نے اس کا chance miss کر دیا ہے تو اس کے بعد ہمیں آگے جا کے دیکھتا ہوں تو میرے پاس یہ ایک یہاں پہ وہ بھی لگا buy here میں نے اچھا یہ سوری یہ میں نے support and resistance لگائی بھی ہے اور میں نے کہا کہ جب price یہاں پہ نیچے گر کے آئے اس والی support کے پاس آئے تو میں نے buy کرنا ہے i would like to enter for that support and resistance اس کورس کا حصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن اس کی میں نے strategy نہیں دیا آپ کو because that is little bit advanced level ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں اس کے اندر یہاں پر میری entry نہیں یہاں پر میری entry نہیں کی اس میں ٹھیک ہے تو یہ اس کا دیکھیں یہ support and resistance اس کو ہم discuss نہیں کرتے اسی طرح i am not interested تو میں ڈیلی شام کو بیٹھ کر جا کر اپنی اس list میں دیکھتا ہوں کہ میری moving average sorry ہم اب now it will make sense میں ڈیلی میں swing کے لیے ان ساروں کو میں نے کیا اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی اب اب سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی entry کیوں میں نے یہاں پر ہونے والی ہے دیکھیں یہ green candle بنی ہے تو ادھر آپ bulinger band bulinger band اور آپ کا جو moving average 50 اور ادھر ایک green candle آپ کو ملی ہے that can be a good entry ٹھیک ہے لیکن اس میں میں دیکھوں گا کہ اس کی جو price ہے اس وقت اپنی جو resistance level اس کے بہت قریب ہے i might wait to go down little bit ٹھیک ہے تو میں ڈیلی بیٹھ کے دیکھتا ہوں اچھا اوکے یہ بھی ایک entry ہونے والی ہے اس میں بھی entry ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ supporter resistance تو اب میں پھر ڈیلی شام کو بیٹھ کے جب market close ہو جاتی ہے پندرہ منٹ لگتے ہیں صرف میں پندرہ منٹ میں دیکھتا ہوں اچھا اوکے گوڈ ویری گوڈ green candle bulinger band کے پاس اور moving average کے پاس یہاں پر entry کی جا سکتی ہے اس میں ٹھیک ہے because it's a very bullish sign it can go up ٹھیک ہے لیکن یہ بڑی strong green candle بنی ہے اس کے بعد آجیں آپ نہیں اس میں نہیں اس میں moving average بہت دور ہے تو moving average سے price بہت دور ہے اس میں بھی enter نہیں ہونا wait کرنا ہے moving average سے price نیچے چلے گی enter نہیں ہونا wait کرنا ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے moving average bulinger band lower limit سے price بہت دور ہے میں نے بھی enter نہیں ہونا ٹھیک ہے پھر اس طرح میں سارے کے سارے آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ آپ کی نا ایک وہ بن جائے گی inventory بن جائے گی ان شیس کی جس میں بار بار trade کریں گے buy کریں گے sell کریں گے اگر کچھ میں نہیں آرہا بھی signal تو باقیوں میں آئے گا that is one once i find a signal جب مجھے signal مل جاتا ہے جیسے یہاں پر مجھے ایک بڑا اچھا signal ابھی نظر آیا تھا یہ تو i might would like to enter in this ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر بھی میں enter ہونا چاہوں گا شاید ایک دن میں اور تھوڑا سا ویٹ کر لوں تو شاید price تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ اور moving average کے قریب آجے تو پھر میں enter ہوں گا جب بھی میں enter ہوں گا تو میں جا کر اپنے trading calculator کے اندر سے trading calculator کے اندر جا کے میں ادھر entry کر کے اپنا target وغیرہ find کروں گا اور پھر کتنے share خریدنے وہ جا کے میں اپنے یہاں پر اس share کو search کر کے اور یہاں پر جا کے اس کا order place کر جوں گا کہ جی میں نے اس کے دھائی سو share خریدنے ہے اور میری price جون سی ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اور جب میں enter ہو جائیں گے تو پھر اسی وقت پھر آپ جا کے ایک دوبارہ سے اسی share کے پر ایک sell order دبائیں گے اور یہاں پر جا کے آپ اس کی settings میں جا کے stop loss لگا دیں گے اس share کا اس stop loss کے اندر آپ کیا پرتائیں گے یہ سویڈیش میں سوری یہ سویڈیش لوگ کے لیے آپ اپنے دیکھے گا stop loss میں کیسے لگانا ہے تو اور کہتا ہے جو بھی پرائیس لیٹس ایک سو دس آپ کی پرائیس ہے اس پرائیس سے نیچے یا اس کے ایک ل ہو جائے تو یہ ٹرگر کر دیں میرا stop loss اور sell order لگا دے اور کتنے میں نے لیٹس اگر دو سو اٹھائی میں تو دو سو اور ایک سو دس تو میں چاہتا ہوں کہ ٹرگر بھی ایک سو دس پہ اور بک بھی جائے میرا جو یہ کلکولیٹر مجھے stop loss بتا رہا ہے کہ میرا جو سٹا سو دو رہا تو ایک سو دو پہ میرا ایگزیکیوٹ ہو جائے order تو یہ میرا جب میں اس طرح سے ٹرے کرتا ہوں تو مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ شیئر نیچے جائے گا پتہ نہیں میرے پیسے دوب جائیں گے کیونکہ جب میں اینٹری کرتا ہوں کسی شیئر میں اسی وقت میں مجھے پتہ ہوتا ہے میرا سٹاپ لوس کیا ہوگا سٹاپ لوس کے بغیر آپ نے ٹریڈنگ نہیں کرنی آپ بھی اپنے شیئر ایڈ کر لیں جن میں آپ ٹریڈ کرنا چاہتے اور آپ کا شیئر کی انوینٹری بڑھتی جائے ٹپس پہ کام نہیں کرنا خود سے ریسرچ کر کے شروع میں دس پندرہ بیس شیئر آپ ڈونڈ سکتے ہیں آپ کو میں نے یہ بتا دی ہے فند ویس اس میں میں آپ کو بتا دیا کہ کون سے شیئر آپ نے ڈونڈ جو موونگ ایوریج کے قریب ہیں یہ اس سے اوپر ہے یہ کیونکہ آپ کو میں موونگ ایوریج کی آپ کو وہ میں نے دی ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں